اسی طرح کچھ جانور ہوتے ہیں جو ان کو دیکھ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبدالعوت کی روایت ہے جب تم رات میں سو اور کتے کو بھوکتا ہوا یا روتا ہوا سنو یا گدھا چلائے تو پناہ مانگو اللہ ہمیں شیطان مردود سے یہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے یہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں گدھا اور کتہ جو تم نہیں دیکھتے لہذا جب بھی سو یا جب بھی ان کی آواز سنو رات میں تو اللہ ہمیں پناہ مانگو شیطان مردود سے مطلب یہ دو جانور شیعاتین کو دیکھتے ہیں اب آئیے دنیاوی دلیل بھی دیتا ہوں اور ایک چیز سمجھانے ہی کوشش کرتا ہوں اگر بات سمجھ میں آیا ہے تو بہت اچھی بات ہم لوگ میلے اور ٹھیلوں میں جاتے ہیں میلے اور ٹھیلوں میں جاتے ہیں میلے اور ٹھیلوں میں کچھ شوز ہوتے ہیں شوز شو ہوتے ہیں نا بالخصص دو ہی شو ہوتے ہیں کتے کا شو یا گدھے کا شو غور کیا کبھی آپ نے اس چیز پر آپ کہیں بھی جائیے کوئی جو میلے فیرس لگتے ہیں ان میں دو جانوروں کے شو ہوتے ہیں ایک کتے کا شو اور ایک گدھے کا شو کتے کا شو کیا ہوتا ہے وہ کتے سے پوچھتا دیکھو یہاں کون جڑوا ہے ایک آیا ایک نہیں آیا تو کتہ برابر جا کے ہاتھ رکھ دیتا کتے کو بھی غائب کا علم دیکھو کہ وہ کہاں سے آیا معلوم ہے یہ گدھے کا شو ہوتا ہے وہ بلتا دیکھو اس میں سے کون سی عورت اس کا دس روپی ہے سیروں وہ گدھا برابر جا کے کھڑے ہوگی ہی نہیں آتا دیکھو برابر وہ عورت سے پوچھا تو ہاں دس روپی تھے میرے پاس تو آپ بلتے ہیں واہ واہ کیا گدھا ہوش آ رہی ہے یہ کیا کتہ اندازہ لگائی ہے یہ گدھا ہمیں گدھا بنا رہا ہے سلولے تو یہ گدھا ہمیں گدھا بنا رہا ہے ہمارے ایمان کے ساتھ کھلوال کر رہا ہے کھلوال اس لیے کہ یہ دو جانور ہیں جو شیطان کو دیکھ سکتے ہیں تو ان کا مالک ان کا آخا شیطان کے ذریعے ان سے یہ کام کرواتا ہے کہ ایک شیطان اس کے پاس ہوتا ہے جس کو بہرحال وہ اپنی زوانے موکل کہتے ہیں لیکن شریعت میں ان کا خید کرنا ان کو بند کرنا جائز نہیں انشاءاللہ تفصیلات آگے آئیں گی تو وہ اس کو خید کر کے رکھتا ہے پھر اس گدھے اور اس کتے کو بولتا ہے اس گدھے اور کتہ جو شیطان کو دیکھ سکتے حدیث میں آتا ہے پھر اس شیطان کو بولتا ہے کون ہے اس میں اس کا دس روپے وہ شیطان جا کر جیبا ٹٹول کر دیکھ لیتا ہے آ کر گدھے کو پکڑ کے لے جاتا ہے یہ آدمی گدھا جا کر کھڑے ہو جاتا ہے انسان کو گدھا بناتا ہے اور مسلمان ماں باپ خوشی سے دکھا رہے ہیں گدھے کا شو ہے یہ گدھے کا شو دکھا کے اپنی حیثت ہم کم کر رہے ہیں کیونکہ انسانوں کے ہمیں گدھے کو معلومی تمام آتا ہے عجیب بات تو یہ شوز کا دیکھنا حرام ہے یاد رکھی اس لیے کہ عقیدے کا بگاڑ ہے شیطان کے ذریعے کام کرواتا ہے اور تاجیب ہے گدھے اور کتے کے علاوہ کوئی جانور آپ کو کبھی نہیں ملیں گا میں شرط دیتا ہوں آپ کو شرطیاں بات کرتا ہوں آپ کو چیلنج کرتا ہوں گدھے اور کتے کے علاوہ کوئی جانور استعمال نہیں ہوتا جادوں میں کیوں؟ رسول اللہ فہمیتا ہے یہ وہ دو جانور ہیں جو وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے یہ شیطان کو دیکھتے ہیں انہی کے ذریعے یہ لوگ شوز کراتے ہیں اور مسلمان معصوم بچوں کے عقیدے بگاڑتے ہیں تو ماباپ کا یہ کام ہے آئندہ ایسے شوز کو بائیک آٹ کرے گو تھوڑی دیر کے لیے انٹرینمنٹ ہوتا ہے لیکن بچے کو کیا تصور دے رہے آپ کہ اللہ کے علاوہ بھی تھا یہ سب چیزوں جاننے والا کوئی ہے وہ بھی ایک گدھا اور کتا وہ شیطان کے ذریعے کام کرتا ہے لیکن اب بچوں کون بتائیں گا یہ بات عقیدے تو خراب ہو جاتے ہیں تو اس بہاملے میں احتیاط کریں